مجھے جکنا نہیں آتا یا ہی سب خان کہتے ہیں سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی 68 سالگیرہ اور جدہ سٹی باڈی کا ایک سال مکمل ہونے پر پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا اور سالانہ پارٹی کے لیے بہترین کارکردگی پیش کرنے والے پارٹی عہدے داران اور ممبران کو سیٹیفکیٹس اور شیلڈ سے نوازا گیا مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی 68 سالگیرہ اور جدہ باڈی کی ایک سال مکمل ہونے پر پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا میں لوگوں کی زبابن کر دلوں پہ راج کرتا ہوں میں لوگوں کی زبابن کر دلوں پہ راج کرتا ہوں اور سالانہ پارٹی کے لیے بہترین کارکردگی پیش کرنے والے پارٹی عہدے داران اور ممبران کو سیٹیفکیٹس اور شیلڈ سے نوازا گیا تقریب کی صدارت پی ٹی آئی جدہ سٹی کے صدر کیسر جبید نے کی تقریب میں بڑی تعداد میں پارٹی عہدے داران اور ورکز نے شرکت کی میں لوگوں کی زبابن کر دلوں پہ راج کرتا ہوں میں لوگوں کی زبابن کر دلوں پہ راج کرتا ہوں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیسر جویر چودی زہیر بشیر خان سواتی رانہ تاہر ریاض شاہین افریدی رضوان ورائیج یاسمین اجاز اور دیگر نے کہا کہ اٹھاست سال میں ایک اپتان نے نہ صرف اپنی قائدہ نہ صلاحیتوں کو منوایا بلکہ ثابت بھی کیا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں انہوں نے جب کرکٹ کے میدان میں قدم رکھا تو پاکستان کو ورلڈ کپ کا فاتح بنایا جب سماجی میدان میں قدم رکھا تو کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ایک ہنسپتال بنایا اور سیاست میں قدم رکھا تو کپتان میدان پر چھا گئے اور ایک بار پھر خود کو بڑا کھلاری ثابت کیا ہم اپنے قائد کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں تقریب میں پارٹی کے ایک سالہ شاندار کاردگردگی پیش کرنے والے پارٹی ممران اور ذمہ داران کو ازازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا تقریب سے چودری منیر، میاں شاہد، راجہ بشیر، شمائلہ شہزاد، اکرا خان، سونیا سلو، فرزانہ منیر، میاں نائیم، آمر سجاد ورک، شاہد امجد اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور تقریب کے آخر میں سب نے مل کر امران خان کی سالگرہ کا کیک بھی کٹایا لیو مجھے لیو مجھے ساری باتیں کر بیٹھا جو کہنا تھا کہہ دیا لفظوں سے ڈرتا تھا کبھی شکمہ خود سے کچھ نہیں شکمہ خود سے کاتے